بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھتے ہیں ہم کو سنتے گا نو آپ کو عبدیو شاہدی کا سلام تو کشمیری چٹلی اصل کشمیری چٹلی کیسے بنتی ہے اس کو کیسے محفوظ کرتے ہیں اور لمبے عرصے تک کیسے استعمال کر سکتے ہیں چلیں چلتے ہیں ہم وٹوپو کے کچن میں اور زبردست یہ کشمیری اصل چٹلی بنا گیا آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کو محفوظ بھی کرتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں موسیقی ناردنا استعمال کریں گے 1.5 ٹی سپون کلونجی 1.5 ٹی سپون میتھی دانا 1 ٹی سپون ہم اس میں چلی فلیکس کا استعمال بھی کریں گے اس ریسپی کے آئے ہم مسترڈ آئل استعمال کریں گے اس ریسپی میں سرکا بھی استعمال ہوگا اس ریسپی میں تین عدد آم استعمال ہوگے کچھے یہ آم ہے کیری اسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے شاہدی جو آم کا اوپر والا حصہ وہ کٹنگ کر لے گی اس کو کٹنگ کرو اس کو تین عموں کو ہم نے چھیل لیا ہے چھوڑی کھی مدد سے ہم اس کے سلائسز بنا لیں گے تین عموں کے سلائسز بنا لیا چھوڑی کٹنگ کر لیا ہے دیکھیں کیوپز کی شکل میں ہم نے کر لیا اس ریسپی میں کا سب سے پہلے ہمارا سٹائپ ہوگا وہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اس کو بھی چوپر میں لے گیں پودینے کو دھولیا چھوڑی اچھی طرح گھنیے کو دھولیا سب کچی چھوڑوں کو بھی ہم چوپر میں لے جائیں گے چوپر ہمارا ریڈی ہے ہم اس میں لیسن ایڈ کر لیں آٹھ ہاری برشو کو ہم کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں پودینہ ڈاوڑی دھنیا کھیلیٹ آگا گئی جمعہ کٹنگ کی ہوئی ہے اس میں میں تین لیمن کر جوز جمل نکالا بوٹ آگا ہاپ تی سپن میں اس میں نمک داوڑی جو ہم نے اناردان کوٹا ہے اس کو ہم لے آئے ہیں اس میں چوپر میں اناردانی کو ہم نے اچھترہ دھولیا دیا اب ساتھ چوپ کر لیں گے ون ٹیبل سپن اس میں اویل بھی ایڈ کریں گے وہ ہم نے ایڈ کر دیا دو ٹیبل سپن وان دو ٹیبل سپن ہم نے اس میں سرکا ایڈ کیا اب ہم اس کو چوپ کر لیں ہمارے سارم چندے چوپ ہو گئے ایک فراین پ holders ڈال دیا چولا ہم نے آن کر دیا ہم اس میں ٹی ٹیبل سپن lavorاری مستڈ ڈال 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 ڈالitung گرم أستش آپ نے کھ لے اچھترak ہن نے طرک چھوپ کر دی� sist پر قطف کر روہ چمل کو معارض ہیار اسے چند Lore کم Federer تیز فیترانی کی ، اور چل اسے چندرتیز ایسا ہے چل commitment کیونتا ہے چلی مشکلقت طرح چنگش ہوگا ایسے چندرتیز ہیار ایساں ہمیں میرے پاس صونف ہے اس میں ڈال دیں ہم دو میند کے لئے فرائے کریں گے لیں اس کا سلوک آپ نے اب میں اس میں نمک، حلدی اور مرچ کشمیری مرچیں اڈال دیں پڑکا ہمارا تیار ہو گیا جس میں میں نہیں ہوں کیڑی کے ساتھ پیسٹ بنایا تو وہ اس میں ڈال دوں نہیں فلیم ہمارا سلو ہے کچھ دیر اس کو پکائیں گے چونکہ ہم نے اسے لمبے عرصے کے لئے استعمال کرنا ہے اس لئے اسے سرسوں اور سرکے میں پکانا ضروری ہے ایسا کرنے سے ہماری چٹنی فریج کے بغیر بھی محفوظ رہے گی اور ہم اسے لمبے عرصے اس ریسی میں ہم تھوڑا سا بین کلر کا فوڈ کلر بھی استعمال کرنے کے جیسے تھوڑا سا پانی میں ہم نے مکس کر لیا چٹنی کو مزید دلکش بنانے کے لئے ہم نے اس میں سب فوڈ کلر کا استعمال کیا ہے تھوڑی سی مقدار فوڈ کلر کی ایک چپ پانی میں مکس کر کے ہم اس پر ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں سا سا ہم اس میں چمل چلائیں گے تو دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت بنتا جا رہا ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لئے اور پریزرو کرنے کے لئے ہم محفوظ کرنے کے لئے اس میں مزید سرکہ شامل کر رہے ہیں تو ٹیپل سپن سرکہ مزید شامل کریں پہلے بھی ہم نے چوپر میں استعمال کیا اس وقت ہم نے ون ٹیپل سپون ڈالا تھا اب ہم نے ٹیپل سپن ڈالا تھا اب ہم نے ٹیپل سپون ڈالا تھا کہ یہ مزید محفوظ ہو جائے سرسوں اور سرکے میں جب یہ پاک چاکی تو ہم اس کو محفوظ کر سکیں گے کتنی زبردست بڑی ہیں چونکہ اس ریسپی میں پانی کا استعمال نہیں ہوا ہے صرف فوڈ کلر میں استعمال ہوتا جو اس میں ہم نے پکا لیا تھا تو اگر پانی کا استعمال ہوتا تو اس خط خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے چونکہ پانی کا استعمال نہیں ہے اس لئے خراب نہیں ہوگی اس کو کسی کھلے برطن میں لے جاتے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اس ریسپی میں تمام چیزیں ہم نے خوش کر کے ڈالی ہیں چھٹنی ہماری ریڈی ہے اس کو کنٹینر میں شفٹ کرتے ہیں یقین ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ چھٹنی ریسپی پسند آئے گی پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں اور رشتہ درموں کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی زبردستی بومباسٹی سے اور کسی یونیک سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے عبلی اور شازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ